مزیراعظم پاکستان کے مشیر انجینئر امیر مقام نے ریشن کے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا ریشن زلہ اپر چترال کا نہائی زرخیز اور خوبصورت علاقہ ہے جو ہر سال سلاب کی زد میں آتا ہے پچھلے سال بھی یہاں تباہ کم سلاب کی وجہ سے زلہ اپر چترال کا مین شہرہ مکمل طور پر کر چکا تھا اور نیشن ہائیوے اتھارٹی نے لوگوں کی ذریعی زمین اور گھروں میں سے متبادل راستہ بنایا تھا اس سال ایک بار پھر گلیشئر پھٹنے سے دریاں میں سلاب آیا تھا اور سڑک کو اسی جگہ پھر کارٹا جس کے نتیجے میں پچھلے ہفتے سے زلہ اپر چترال کا زمینی رابطہ منگتا ہے وہاں جانے والے لوگ اپنی گاریاں نیچے کھڑی کر کے برساتی نالے میں پیدل جاکٹ پہاڑی پر چڑھتے ہیں جہاں سے متبادل گاریوں میں سفر کرتے ہیں انجینئر امیر مقام کے آمد پر علاقے کی لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا متاثرین نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ گریشن کو بار بار سلاب کی تباہی سے مچانے کیلئے دریا کے کنارے حفاظتی دیوانی تعمیر کی جائیں اور جن لوگوں کی گھر اور زمین پچھلے سال متبادل سڑک کے لئے لی گئی تھی اور ان کو فوری معافظہ ادا کیا جائے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جن لوگوں کی زمین اس سال متبادل راستے کے لئے لی جائے گی ان کو پیش کی ادا کی جائے گی انہوں نے نیشن ہائیوے اتھورٹی پر بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہ پچھلے سال بھی سلاب نے مین شہرہ کو کارٹ دیا تھا مگر این ایچ اے حکام نے اس سڑک کو مزید تباہی سے بچانے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا متاثرین نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ پچھلے سال جب سلاب نے پشاور چیترال روڈ کو ختم کیا تھا تو این اے چ اے حکام اور جلائی انتظامیہ نے متبادل سڑک کے لئے ان کے ذرعی زمین اور مکانات کو مسمار کر کے راستہ بنایا تھا مگر ابھی تک زمین کے مالکان کو ان کا معافظہ نہیں دیا گیا انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اس سال جب کے ایک بار یہ سڑک ٹوٹ چکا ہے تو متبادل راستے کے لئے جو زمین لی جائے گی ان کو پیش کی ادا کی جائے گی ایک شخص کی لاش کو بھی لوگوں نے پیل اٹھا کر ایمیلنس تک لایا جس کا پچھلے دنوں امریکہ میں انتقال ہوا تھا اس دردناک منظر نے لوگوں کو اور بھی کمگین کر دیا انجینئر امیر مقام نے متاثرہ لوگوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اصحار کیا انہوں نے کہا ہے کہ چترال میں ان کے پارٹی کا کوئی رکن اسیمڈی یا ناسی منتقیب نہیں ہوا ہے مگر اس کے باوجود وہ صوبائی حکومت کے کسی نمائندہ سے بھی پہلے ریشن پہنچ گئے کیونکہ وہ چترال کے لوگوں کے ساتھ دلی محبت رکھتے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ متاثرین کو آدھا ماہ وجہ مرکزی حکومت ادا کرے گی اور بقایا آدھا صوبائی حکومت ادا کرے گی انہوں نے این اے جے کے عملہ پر زور دیا کہ وہ سڑک کی مرمت پر فوری کام شروع کریں اس موقع پر کسیر تداد میں پارٹی علاقین اور علاقے کی لوگ موجود تھے واضح رہے کہ ریشن کے متاثرہ لوگ این اے جے اور حکومتی اداروں سے مایوس ہو کر آج سے پیدل کا راستہ بلوک کرنے کا بھی اعلان کیا انہوں نے واضح کیا ہے کہ جب تک این اے جے اس سڑک کی دوبارہ تعمیر پر کام شروع نہ کرے اور ان کو پچھلے سال سڑک کے لیے لیگر زمین کا معافضہ نہ دیا جائے اس وقت تک پیدل کا راستہ بھی لوگوں کے لیے بند رہے گا